بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورت النساء ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی یہ نساء عمرات ان کی جمع ہے یعنی عورتیں کتنا مرتبہ ہے اسلام میں عورتوں کا کہ ان کے نام پر ہمارے قرآن مجید میں سورہ ہے سورہ مریم ہے ہمارے قرآن مجید مریم بھی عورت ہے یا ایہنہ ستکو ربکم اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اللہ زی خالقکم جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدت ایک نفس سے پیدا کیا چھیک ہے تو ایولیوشن تھیوری غلط ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا سمجھا گی آپ کو تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو پھر ستر سال کے بعد پھر مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آئی گی تو فائدہ من نفس واحدہ نفس واحدہ سے پیدا کیا اب آپ نے سن لو کہ تمہارا آغاز کہاں سے ہوا ہے ہمارے ہاں کہاں سے انسان چلا ہے یہ کسی جانور کی اولاد نہیں ہے یہ ایک نبی کی اولاد ہے وخالہ کا منہا اس نفس واحدہ سے یہ نفس واحدہ کون ہے آدم علیہ السلام اس نفس واحدہ سے پیدا کیا اللہ تعالی نے زوجہا اس کی بیوی کو ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا آغاز اب جو چارلس نے جو پیش کیا تھا نظریہ جو شخص اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکا اس نے ایک ایسا نظریہ دنیا کو دے دیا اب وہ وہاں بھی کامیاب کیسے ہوا ہوگا اس نے بڑے بڑے ٹرٹل دیکھے مختلف اس نے چڑییں دیکھی چڑیوں کی چونچیں دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ اولیوشن تھیوری ہے چلا کہاں تھا وہ سہر کرنے جہاز پہ جا رہا تھا جہاز جا رہا تھا وہ بھی جہاز پہ بیٹھ گیا جہاں اترا پھر عجیب چیز اتار دی اور آج پوری دنیا اس کے نظریہ کو غلط قرار دے رہی ہے بہت سارے سکینڈل سامنے آئے فراڈ سامنے آئے وہ جو جاوہ جبڑے وہ چارے جو بندر جو جتے بلکہ خود یہاں امریکہ کے اندر سکولوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ وہ تھیوری صحیح نہیں آپ سمجھیں تشلی مسلمانوں قرآن پہ پکے رہا کرو قرآن اللہ کا کلام ہے بندوں کا نہیں ہے نفس واحدہ و خلقہ منہ زوجہ اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اب ذرا سنو گو سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا بنانے کے بعد جنت میں رکھ دیا جنت میں تقریباً سو سال آپ رہے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روپ فونگ دی آدم علیہ السلام جنت میں پھر رہتے ہیں ان کا دل نہیں لگ رہا انسان کی کشش اپنے جنس کی طرف ہوتی آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سو گئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی ریب سے تخلیق کیا ان کی بیوی کو اس لیے یہ آپ کی نہ بیٹی لگتی ہے نہ ماں لگتی ہے کوئی چیز نہیں کیوں؟ ایک ریب ہے اور ریب واحد ہڈی ہے ہمارے ہاں کہ جو پھر بڑ جاتی ہے یہ ریب سے کس طرح پیدا کیا ہوگا؟ اس کی مثال دنیا میں میں منی پلانٹ آپ کو بتا سکتا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوا ہوگا منی پلانٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا جو دوسرا پتہ نکلتا ہے کچھ ایسی ہی سیچوئیشن ہوگی ہاں تو آپ لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ریب سے تخلی کر دیا اٹھے تو وہ بیٹھی ہی بس اس لیے ان کا نام حوہ ہے تو ہماری دادی کا نام حوہ تو اگر آدم علیہ السلام کو اببہ بولتے ہو تو پھر ہماری والدہ جو ہے وہ حوہ دونوں کا پھر نکاح ہوا نکاح میں گواہوں کی مجودگی ضروری ہوتی ہے یاد رکھیں اور مہر دینا ضروری ہوتا ہے اب وہاں انسان تو تھے نہیں فرشتے جو ہیں وہ گواہ بنے اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھا دیا مہر کیا ڈھہرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایک سانس میں پڑھنا تھا لیکن انہوں نے ان کا سانس بیچ میں بند ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر دی اللہ نے فرمایا باقی بھی تعداد پوری کا تو سانس لے کر جو پھر پڑا تو اس لئے آپ پہلے بھی دے سکتے ہو مہر بعد میں بھی دے سکتے ہو یہ ایک لطیف نکاح سے بولتے ہیں سن لیا آپ نے تو اس لئے مسلمانوں فخر کرو آپ چارلیس ڈارون کے نظریہ کے مطابق کسی بندر کی اولاد نہیں ہیں آپ قرآن کے مطابق ایک عظیم انسان کی اولاد ہیں جس کو سب زبانیں آتی تھیں اور جو ذہین ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے جس کی ٹریننگ جنت کے اندر ہوئی ہے تو فخر کیا کریں تو یہ نظریہ آپ کی عزت کو بڑھاتا ہے باقی جو نظریات ہیں وہ آپ کی عزت کو گھٹاتے ہیں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ نبی تھے وہ پہلا انسان ہے اب بدلے میں برابر میں ایک بندہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے نو بیل پرائز ملا اس کو وہ کہے جی نہیں جی ہم باندر کی اولاد ہیں بندہ پوچھے با تیرے نو بیل پرائز کا فیدہ کیا ہوا جو تُو نے لے لیا ٹھیک ہے نا تو مسلمانوں قرآن تمہاری عزت کو بڑھاتا ہے وَبَسَّ مِنْهُمْا آپ ذرا دیکھ رہے ہیں وَبَسَّ مِنْهُمْا پھر پھیلا دیئے دونوں سے دونوں سے ہما ہم ہما ہوا ہما ہم یہ ہوا وہ ہوتا ہے ہما دو ہوتے ہیں ہم موردین تھری ہوتے ہیں زمین ہوتی ہے یہ جیسے آپ لوگ ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے دم بولتے ہیں تو یہ کیا ہے وَبَسَّ مِنْهُمْا ان دونوں سے یہ ہمارے امی ابباد دونوں سے رِجَالًا قَسِيرًا وَنِسَاء بہت سارے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پھر آگے ان سے پھیلے یعنی ان سے پیدا ہوا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي دَرُوَ اللَّهَ کون سا اللہ کون اللہ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ جس کے نام پہ تمہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو وَلَا رَحْيَامَ اور رشتہ داروں سے بھی در یعنی ان کی حقوق ادا کر اِنَّ اللَّهَ تَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک یقیناً اللہ تعالی تم پر حافظ و محافظ ہے رقیب ان کا معنی حافظ و محافظ تمہارا نیبان ہے وہ دیکھ رہا ہے یہاں تھوڑا رک جائی اسلام کے اندر جو افواہ اڑائی جاتی ہے اور یہ افوائیں چلتی رہتی ہیں زیادہ تر اسلام کے اندر عورت یہ ووٹ لینے کے لیے ہوتا ہے ایسی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں اور چونکہ ہم لوگ علم رکھتے نہیں ہیں مطالعہ کرتے نہیں ہیں ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا ہم ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں تو یہ نعرہ پوری دنیا میں اسلام عورت پر بڑا ظلم کرتا ہے اسلام عورت کو کوئی حقوق نہیں دیتا عورتوں نے کہا واقعی بات تو بڑی ٹھیک ہے اب آپ ذرا دیکھ لیجئے اور میرا دعویٰ کیا ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا میں معاشرے کی تمہیں بات ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ تو انسان کے پیدا کرتا ہے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو عورت کو مقام دیتا ہو کوئی جی وہ مقام نہیں ہے جس کو آپ مقام سمجھ رہے ہیں وہ زلالت ہے جس کو آپ نے مقام سمجھا ہے نا وہ زلالت ہے آج میں بتاؤں گا کہ مقام عورت کا کیا ہے اور وہ صرف اسلام میں ملے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے اندر ایک پوری سورہ کا ٹیٹل اس کے نام دے گیا تھوڑی بات ہے آپ جاؤ یونیورسٹریز کے اندر کولیجز کے اندر جاؤ بڑا ٹاپ کا کوئی شگرد ہو یا کوئی استاد ہو تو ایک حصہ اس کے نام کر دیا جاتا ہے یہ بڑی بات ہوتی یار یہ یونیورسٹری کا یہ حصہ اس کے نام ہے بڑی بات ہوتی تو قرآن مجید عورت اتنی اہم ہے کہ مقدس کتاب کے اندر اب باقی کوئی مذہب مجھے آ کر دکھائے اب سنتے جائیے سب بہنے غور سے سنیں اس بات کیونکہ شتان ہی نہیں آ کے برگلاتا مرد کو جنت میں رکھا عورت کو بھی جنت میں ہی رکھا اور پھر دیکھئے آدم علیہ السلام کو بنایا تو باہر عورت میں یہ جنس کی نشاندہی کرتا ہے اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں اسے توہین نہیں سمجھیے یہ چونکہ ایک پوری جنس کو جیسے مرد ہے نا یہ آدمیوں کو ریپیزنٹ کرتا ہے اس لیے میں لفظ عورت بور میں اللہ معافی دے توہین کی نظر سے نہیں کیونکہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے صرف کام یہی ہوتا ہے ان کی صفت ہوتی ہے وہ گندی مکھی کی طرح انہوں نے وہیں بیٹھنا ہوتا ہے جہاں جسم پہ زخم ہوتا ہے اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بی کی طرح ہوتے ہیں شاید کی مکھی کی طرح وہ اچھے اچھے پھولوں پہ بیٹھتے ہیں ان کی گندگی سے ان کی کوئی غرض نہیں اور وہ نہ بھی گندگی ہے تو مکھی گندگی پیدا کر لیتی ہیں تو ذرا سنیئے گا مقام کیا ہے مرد کو آدمی کو بنایا باہر عورت کی تخلیق ہوئی جنت کے اندر یہ ایک بڑا مقام ہے کہ جنت کے اندر اس کی تخلیق فَإِنَّهُمْنَا خُلِقْنَ مِن دِلْعِن اس کو رب سے بنایا حضور فرماتے ہیں اس کی تخلیق رب سے کی گئی اب اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو آدم علیہ السلام کو اگر اس نے مٹی سے بنایا ہے تو عورت کو بھی مٹی سے بنا دیتا ہے نہیں عورت کو مٹی سے نہیں بنایا کیوں کسی درخت سے پیدا کر دیتا ہے تو اصل جو مقصد تھا وہ پھر فوت ہو جانا تھا وہ کیا آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کر کے ان کے جزت سے پیدا کر کے اس کو جزت بنا دیا تو جزت کو جزت سے بڑی کشش ہو دی اس لیے رب سے اور پھر دل کے قریب سے بنایا ایک ایسا حصہ لیا جو دل کے قریب ہوتا ہے جو دل کا پنجرہ ہے ہمارا دل ایک پنجرے میں ہے اس کو آپ ربز کہتے ہیں اس پنجرے کے اندر تاکہ اس کی حفاظت تو وہاں سے دل کے قریب سے اس کو بنا دیا کہ جزت کی طرف کشش رہے اب اسلام میں آپ دیکھئے تو آپ کو مقام جو ہے وہ اس کا نظر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت جو ہے یہ بچی جو ہے یہ ہر ذریعہ بنتی ہے ہمیں جنت میں پہنچانے کا تو جو چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کا ذریعہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کا واستہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بھی نقرے جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجی یہ مسلم شریف میں حضور فرماتے ہیں کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اب یہ بھی تو عورت ہی ہے نا جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالک ہو جائیں تو وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا تو میں اور وہ اس طرح ہوں گے میں اور وہ اس طرح ہوں گے اب آپ دیکھئے کہ بیٹی نے باپ کے درجے کو بڑھا دیا آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہو بڑے بندے کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کہ یار ذرا میری پکچر جو ہے اس سلیبٹی کے ساتھ ہو جائے ذرا کوئی بعض لوگ تو پیسے دیتے بل کلنٹن کے دور میں پانچ پانچ سو ڈالر دیتے تھے اس کے ساتھ ہماری تصویر ہو جائے تو بادشاہوں کے ساتھ ہونے کے لیے کتنے جتن کرتے ہو آپ لوگ یہ سیلفی کی جو ایجاد ہے یہ اسی لیے تو ہے وہ دوسرا بندہ نہیں ملتا تھا یار ہماری تصویر لو سیلفی کی ایجاد ہو گئی یوں خود ہی پکڑ گئے تصویر اپنی ہی کہہ جلو کسی کا ویٹ کا ہے کو کرنا تو کئی بندے مر بھی گئے کئی مر رہے ہیں سیلفی کے ساتھ تو یہ آپ کسی کے ساتھ تصویر جو اتروانا چاہتے ہو یہ آپ کو شوق ہے لیکن سلیمٹی سب سے بڑی حسنی قیامت کے دن کون ہوگی جب پوری دنیا کا مجمع ہوگا اس دن ایک ہی عظیم حسنی ہوئے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء کو بھی وہ مقام نہیں ملے گا اب آپ چاہتے ہو کہ ہماری تصویر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں تو وہ یہ عظیم عورت ہے بیٹی تمہاری یہ میں جنس کا نام لے رہا ہوں بار بار تو یہ بیٹی ہے کہ جس کی تم نے پرورش کر دی تو قیامت کے دن تم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے میں اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اب سب بچی ہیں اور سنتے جائیں عورتیں کہ آپ کا مرتبہ کتنا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں میں اپنی بیٹی کی وجہ سے حضور کے ساتھ کھڑا ہوں گا قیامت کے دن اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں غور سے سنو تم میری جنت ہو اب مجھے جنت میں ہی لے کے جانا وہ ایسے کام کرنا کہ میں جنت میں جاؤں ہے میں فسا ہوا ہوں یہ اتنی جملہ کافی ہوتا بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھئے ذرا ہو رہا ہم لوگ خرچ کرتے ہیں ڈونڈتے ہیں غریب ملے کوئی ملے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ سب بھی کی بچییں خوش رہیں جب ان کی شادی ہو جائے جہاں قدم رکھیں رحمتیں برسیں لڑائیے ختم ہو جائیں آفات ختم ہو جائیں میں یہی دعا مانگتا ہوں جب نکاح پڑھانے کے لئے جاتا ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے کسی کی کوئی بیٹی واپس آ جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں یہ ابن و ماجہ میں تمہاری وہ بیٹی جو تمہاری طرف لٹا دی گئی ہو اور تمہارے سوا اس کے لئے کمانے والا نہ ہو تو اب جو تم اس کے اوپر خرچ کر رہے ہو اس سے بڑی صدقہ کوئی نہیں بتاؤ اب اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ پیسے ہم بیٹی کو دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا جا رہا ہے قبول کرتا جا رہا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے درجے کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح کیا یہ صرف بیٹیوں کے لئے ہی نہیں ہے جس نے دو بہنوں کو پالا ہے اگر کسی کی بہنیں نہیں ہیں جس نے کسی دو رشتہ دار بچیوں کو پالا ہے ان کا خرچہ دیں میں خرچہ دوں گا ان کی شادی کا میں دوں گا یہ سمجھ لیجئے اور یہ یاد کر لیجئے تو یہ دو بیٹییں یا دو بہنیں یا دو رشتہ دار عورتیں کسی کی بھی آپ نے پرورش کی ہے تو یہ دوزک سے ہجاب بن جائیں گے جی اور دوزک کی گرمی کتنی ہے بس اس کا اتنا سا انگارہ اٹھا کر آپ زمین پہ پھینک دو یہ اتنا ٹھیک ہے یہ بھی شاید میں بڑا کہہ رہا ہوں پوری زمین جل جائے گی کبھی سنا آپ نے اتنا سا بس آپ نے اٹھا کر زمین پہ بھینکنا ہے میں ملک کی بات نہیں کر رہا زمین سے سبزہ ختم ہو جائے گا اللہ کے بندوں کو مارا کیا حال ہوگا وہ آنکھ تمہیں سامنے نظر آئے گی کیا حال ہوگا اب تم ڈھونڈو گے تو وہ تمہارے وہ کپڑے بھی کام نہیں آئیں گے جو تم نے امریکہ میں بنائے ہیں جس ڈریس کو پہن کر تم وہ فائر کے قریب کام کرتے ہو وہ بھی کام نہیں آئیں گے کون کام آئے گی یہ عورت یہ بچی یہ لڑکی جس کو تم نے پالا ہے یہ ہجاب بن جائے اس سے بڑا مرتبہ کوئی اور ہے جناب جنت میں پوچا رہی ہے تو یہ عورت ہمیں یہ دوزک سے بچا رہی ہے ہجاب بن رہی ہے تو یہ یہ کون بیان کر رہا ہے اسلام میں کرسچینٹی سے نہیں پڑھ رہا اس لیے میری بہینیں سنیئے میں خوشش کر رہا ہوں کہ اہم اہم بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا ہے آپ ذرا سنیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اپنا پاؤں مبارک مارا پانی کا چشمہ نکلا وہ جگہ اب ظاہر نہیں ہے حضور نے جبریل علیہ السلام نے وضو کیا تو حضور نے بھی ان کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی وضو کیا وضو کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے دو رکعت پڑھائیں آپ نے بھی ان کے پیچھے پڑھی اس کے بعد جبریل علیہ السلام چلے گی حضور دوڑے ہوئے گھر آئے گھر آ کر بی بی ختیجہ کو لے گئے ساتھ کہ لگے چھو میرے ساتھ چلو بی بی ختیجہ کو لے کر گئے وہ ابھی تک پانی نکر رہا تھا جس سے جبریل علیہ السلام نے جس کو پر مار کے یا پر مار کے اسے نکالا تھا وہ ابھی تک پانی نکر فرما لگے چلی چلی حضور کرو اپنی بی بی کو حضور کروایا پھر کام میرے پیچھے دو رکت پڑھو دو رکت پڑھائیں ساری عورتیں سن لو اور فخریہ بیان کرو سب سے پہلے جس نے وضو کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بی بی ختیجہ تلکبرہ عورت اور میرے نبی کے ساتھ جس نے نماز پڑھی ہے عورت یار یہ کم فخر ہے بتائیے کسی جگہ سے لاکے تو دکھائیے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا اور سنو شہادت کا رتبہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ خون اس کا جب گرتا ہے ابھی وہ زمین پہ پہنچا نہیں اس کے سارے گناہ معاف دریکٹ جنت میں ہم نے تو پتہ نہیں پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا اور وہ سبز پرندوں کے اندر اس کی روح جو ہے وہ جنت میں پھر رہی ہوتی ہے اب مجھے بتاؤ یہ رتبہ سب سے پہلے کس کو ملا اچھا ہر بندے کو غسل دینا پڑتا ہے جو مر جائے اس کو کفن پہنانا پڑتا ہے یاد ہے نا سب کو پتا ہوگا کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کو غسل دو شہید کا خون بھی صاف نہیں تم کر سکتے ییس اس کو اللہ کو اس کا خون اتنا عزیز ہے کہ اس کو خون سمیت خدا کی بارگاہ میں پوچھانا ہے اور تم نے اس کی وردی بھی چینج نہیں کرنی وہ ہستی کہ جس کا خون پسند ہے جس کے جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے پسند ہیں اس کو اسی طرح خدا کی بارگاہ میں بھیجنا ہے یہ مرتبہ سب سے پہلے کس نے لیا میں عورتوں سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہمارا مقام گرا دیا ہے سب سے پہلے وہ رتبہ حضرت سمیہ نے لیا عورت اس مو سے وہ کون عورتیں ہیں مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو مانتی ہوگی جو یہ کہیں کہ اسلام نے ہمارا درجہ نہیں بڑھا اب سن لو بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عورتیں ہیں نا ہمارا سر جھکتا ہے ان کے آنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے لو تو جہاں مردوں کو سرداری ملی وہیں برابر میں عورتوں کو بھی سرداری ملی کہا یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر قہولی احل الجنہ جنتی بوڑوں کے سردار ہیں تو اب عورتیں کہہ سکتی تھیں ہمارا نام کہیں نہیں آیا بھئی تو اب سرداری دینے کے لئے کوئی درجہ تو چاہیے نا یہ تو نہیں کہا ہر اہرے غیرے کو سرداری دے دیں گے تو دنیا کی جو ٹاپ کی عورتیں تھیں ان میں سے حضرت بی بی فاطمہ کا چناؤ ہوا کہا بی بی فاطمہ سے کہا اے میری بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردار ہے تو جہاں سرداری انہیں ملی مردوں کو وہاں عورت بھی برابر میں ہے اللہ مریم کا لفظ آتا ہے کیونکہ ان کے چونکہ بیٹے نبی ہیں ان کا بیٹا نبی نہیں ہے بس اللہ مریم کا لفظ ہے نبوت پھر نبوت ہوتی ہے بی بی فاطمہ کا درجہ بڑا ہے میرا لیکچر ہے سو نمبر سنیئے گا ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی حسنی عورت کے لئے کھڑی ہو رہے ہیں اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہوگا عورتوں کے لئے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی عرانہ میں گوشت تقسیم کر رہے تھے ایک عورت آئی ایک بی بی آئی وہ جو ہی قریب پہنچی حضور کھڑے ہوگا کھڑے ہو کر میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے نیچے بچھائی ان بی بی جی کو چادر کے اوپر بٹھایا بٹھا کر ان کی باتوں کو غور سے سنا پوچھنے لگے لوگوں نے پوچھے یہ کون ہے کہ جس کے لئے نبی نے اپنی چادر بشا دی ہے کہا یہ حضور کی امنی جان ہے حلیمہ سادیہ جنہوں نے دودھ پلایا ہے اس سے بڑا رتبہ عورت کا کیا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر ان کے کتبوں میں بچھا رہے ہیں اب بھی عورت کہے جی میرا کوئی مقام نہیں ہے نہیں سمجھ میں تو پھر کچھ نہیں آتا سید الانبیاء نے اپنی چادر بچھا دی اور جب آپ کی حضور کی سگی والدہ تو آپ کو ملوم ہی ہے نا وہ پہلے دنیا سے چلی گئی تھی حضور کی جب پہلی شادی ہوئی تو سپیشل گیسٹ جو تھے وہ حلیمہ سادیہ تھی سپیشل ان کو بلایا گیا کہ میری امی تو نہیں ہے انہیں بلاو اور آپ کی بہو نے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہو نے اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی اور جب وہ جانے لگی تو بکرییں بھی دی کہ آپ ہماری امہ ہیں میری اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی اب سن لو ساری عورتیں سن لو یہ دنیا ہے نا یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے جب آپ ہو جائیں گے نا پچاس ساٹھ سال کے پھر آپ کو یہ دولت یہ گھرور یہ سوفے یہ بیڈ یہ گاڑییں ان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی اب یہ ذرا چلا لو ابتدا ہے آپ کا جب آپ ساٹھ میں پہنچیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہے پھر اس لیے کہ حقیقت کھلے گی پھر آپ خود حقیقت کو دیکھنا بھی چاہو گے یہ ساری دنیا کلمت آؤ دنیا کل ہی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر ٹاپ کی چیز کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ جواب دیں میں مانوں نہ لیکن دنیا کے سچے ترین انسان نے کیا کہہ دیا ہے اور یہ سب ہوتے ہیں آئے سن لیں ماشاءاللہ ڈاکٹر حضر آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سب کو جن سے میری گفتگو بھی ہوتی ہے بس ہی جملہ سن لیجی اب حضور نے فرمایا خیر و مطائد دنیا المرات السالحہ نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے اب بتاؤ جی دنیا کو پسند نہیں کیا گیا لیکن دنیا کی دنیا کا بہترین سامان جو ہے وہ نیک عورت کو قرار دے دی اس سے بڑا درجہ اور کیا ہوگا کلابوں میں ڈانس کرنا درجہ نہیں ہوتا زلالت ہوتی ہے فلم میں ایکٹرس بن جانا یہ مقام اور درجہ نہیں ہے اس سے گھٹیا زلیل ترین دنیا میں کوئی کام نہیں ہے جاؤ جا کے پوچھ لو میرا تو ٹاپک نہیں ہے نا وہ میں تمہیں ایکٹرس کے انٹرویو کھول کے دے دوں اور تمہاری آنکھوں سے آسو آ جائے اور تم رونے لگ جاؤ تم کہو کہ ان عورتوں سے بڑھ کر شاید دنیا میں کوئی زلیل عورت نہیں ہوگی اتنی زلالت ان کے ساتھ ہوتی ہے جی وہ آپ نے صرف چمک دمک دیکھی ہے نا وہ چمک دمک کے پیچھے نہیں گالی ہے نہیں دیکھی سنی وہ زلالت نہیں سنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دی ہے ابو دو شریف سے حدیث سن لو حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے اب یہ بھی تو عورتیں ہیں نا اب ذرا سن لو چوا مذہب کیا کہتا ہے تم کیا کرتے ہو مجھے تم مارے کرنے سے کوئی غرض نہیں مجھے یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے کیا کیا حق اور ہمارے مذہب کے برابر میں لے کر آؤ پھر کوئی اور مذہب تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے یہ تمہاری ذمہ داری تم جواب دے مسلمان جو کر رہا ہوں وہ اسلام نہیں ہے جی اب تم لے جو فلا مسلمان یہ کرتے ہیں فلا یہ ہے تو وہ اسلام ہے نہیں اسلام وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے جو حدیث کہہ رہی ہے اب جب پوچھا گیا کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اسے کھلا جی تو فائیو سٹار ہوتل سے کھا ہے اور بیوی کے لیے دال لے آئے شرم نہیں آتی جو تم کھاؤ وہ اسی کھلا اس کو کھلاو مطلب کیا ہے جس پرائس کا تیرا کھانا ہے اسی پرائس کا اس کا کھانا ہونا چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ جو کھا رہا ہے تو تو بینگن کھا رہا ہے اس کو بھی بینگن کھا بھیگیارے کھا لے نہیں وہ تو دوسرا کھا لے سہر نہیں کھا سکتے مسلم یہ ہے کہ جس پرائس کا کھانا جو کپڑے تم پہنتے ہو وہی اسے پہناؤ تم نے اگر مہنگے کپڑے پہنے ہیں تو اس کو بھی مہنگے کپڑے لے کے دو یہ نہیں ہے کہ اس کو سادگی کا سبق سکھانا شروع کر دو اے حضور نے فرمایا سادہ رہا کر دو تو خود بار جا رہا ہے اور پھر آخری جمعہ یہ سرکار کی اس حدیث میں یہ ہے آپ نے فرمایا اس کے موں پہ مت مارو کبھی جھگڑا ہو جاتا آدمی گسے میں آتا ہی اس کے موں پہ کبھی نہیں مارو اور اسے جب جدا کرو تو گھر سے جدا نہ کرو یہ چملہ سننے کے کام یعنی جب اس کو جدا کرو مطلب جدا کرو کا کیا مطلب ہے کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو بھیجنا نہیں ہے گھر میں ہی رکھنا ہے ان میں حکمتیں ہیں یہ جوانی میں سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ جب بچی جوان ہوگی تب سمجھ میں آئیں گی یہ سب غور سے سن لیں جب تم جوان ہو بی بی جوان ہے یہ میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی جب بیٹی جوان ہوگی تب سمجھ میں آئیں گی تو اس لئے میں کسی کا دل رکھ لیں کے لئے بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے نہیں سنتے لوگ نہ سنیں لیکن اسلام تو بیان کرنا ہے میری تو زبان کٹی جائے گی اگر میں مسئلہ بیان نہیں کروں گا صحیح تو غور سے سن لیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے سب غور سے سن لیں اب ایک میار ہوتا ہے آپ سیڈیفکیٹ لینے کے لئے جاتے ہیں اکثر میسٹریٹ دیتا ہے یہ سیڈیفکیٹ کہہ رہی آزم کو بھی ضرورت تھی سیڈیفکیٹ کی پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا تھا تو ایک میسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے میں تجھے کیسا لگ رہا ہوں کہنے لگے آپ بہت اچھے ہیں میں لگے میری شکل کیسی ہے آپ اچھے ہیں کہنے لگے یہ کاغذ پہ لگ رہا ہوں ان کو سیڈیفکیٹ چاہیے تھا لگ دیا اب آپ اچھے ہو یا برے ہو سیڈیفکیٹ چاہیے کون دے کون دے میں ہی دوں آپ تو میرے سے متھ ہی لگے آج ایک بندہ تیس سال کے بعد اس کا فون آیا وہ میری تریفیں کر رہا ہے سمجھا گی نا مجھے کیا تیس سال کے بعد آج تُو فون کر رہا تُو تریفیں کر رہا تیری تریفوں کو کیا سمجھ پلٹ کے وہی تیرے کیمہ کر دے تو بہت اچھا ہے تُو بہت نیک آدمی ہے تو چلو برابر ہو گئے آج کل لوگوں کا یہی طریقہ نا وہ تریفیں کرتے ہیں لفظ بولتے ہیں اور بدلے میں پیسے چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب کہا آئی لف یو تو یہ آئی لف یو کی پرائس دس ہزار ڈالر ہے تو بدلے میں ہم بھی آئی لف یو کہہ دیتے ہیں تُو دس ہزار مانگ رہا آئی لف یو کہہ گئے تُو دس ہزار کا نقصان کر کے فیس بک پہ چڑھا کے کہہ رہا مجھے معاف کر تو معاف کرنے کا جملہ دس ہزار کے برابر ہو گیا تو جملے بولنے لوگوں کے لئے احسان ہو گئے وہ سمجھتے ہیں کہ جب جملہ بول دیا ہے تو اگلے پر فرض ہے کہ وہ معاف کرے تم نے جو ظلم کیا اس کا بھی تدارک کر صرف لفظ بولنے سے معافی نہیں ہوتی وہ تو اللہ کی بارگاہ ہے وہ تمہارے لفظ سن لے گا حقوق العباد اور چیز ہوتی ہے تو اب ذرا سن لوں میرے نبی نے کہا میار بنایا ترمزی شریف کیا دیا حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کی بیوی کہے کہ یہ اچھا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ بیوی بھی اچھی ہو یا یہ بھی میار ہے اب یہ نہیں کہا ہر قسم کی بیوی نہیں کہا تم میں سے اچھا وہ ہے جس کی بیوی تو بیوی خود نمازی ہو بیوی خود نیک ہو یہ اس کے لئے میار ہے تو ہمارا سیٹیفکیٹ ہمیں کون دے گی ہماری بیوی کیوں اس لئے کہ بیوی اس کا سب کچھ جانتی ہے عام طور پر بیوی اور تمہارا فرنڈ یہ تمہاری عقیدت مند نہیں ہوتے یہ سب یاد رکھیں تمہارا عقیدت مند نہیں ہوتا تمہارا فرنڈ دوست ہوگا تمہاری ہیلپ کرے گا عقیدت مند نہیں ہوگا اور تمہاری بیوی تمہاری ہیلپ کرے گی مددگار ہوگی لیکن عقیدت مند نہیں ہوگی وہ عقیدت مند آپ سمجھ گئے ہوگا عقیدت ایک مشکل چیز ہوتی ہے کیوں اس لئے کہ آپ کا دوست جو ہے وہ بچپن سے آپ کے ساتھ ہے بچپن سے وہ آپ کی ہر حرکت جانتا ہے اور بچپن میں آدمی کی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہو تو مجھے اچھا کیا کرنا کر رہا ہے اسی طرح بیوی تو کیا بات ہے اس شخص کے کردار کی کہ جس کی بیوی کہے کہ یہ اچھا ہے دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم نے اس قسوٹی پہ دیکھا تو میرا نبی ٹاپ پہ نظر آیا سب پیسے پہلے جو ایمان لائیا وہ بیوی ختیجہ آپ کی بیوی اور آپ کا فرنڈ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ ہے کردار کا میار تو بیوی جسے اچھی ہے اب عورت کا ذرا سن لیجیے ہمارے اسلام کے اندر کیا یہ یاد رکھئے جو ہجاب ہے یا یہ پردہ ہے یہ ہر قوم کا ایک اپنا ہے جی اصل میں وہ کیا ہے اوہ بیوی کو عورت کو بوری میں بند کر دیا اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس کو بوری میں بند کر دیا یہ تمہاری اپنی قوموں کے بنائے ہوئے پردے ہیں قرآن مجید میں کیا ہے قرآن مجید میں یہ ہے کہ تم اپنے یہ زیورات اور اپنا یہ چیزیں جو حسن ہے یہ لوگوں کے سامنے یہ بار سب آدمی اچھے نہیں ہوتے ڈاکو اور چوروں کے سامنے نہ کرو باقی قرآن مجید نے پوری لسٹ بیان کر دی ہے آپ زیور پہنو کپڑے پہنو ان کے سامنے پھرو میں بیان کروں گا آج مجھے ایک اور بات کرنا ہے اس لیے میں بیان نہیں کر رہا پورے ایک ایک بندے کا نام قرآن میں لے دیا ہے تو زیور پہن کپڑے پہن ان کے سامنے پھر لیکن یہ تو نہیں نا بات اب آپ کیوں نہیں پھر رہے لاک ڈاؤن ہوا بار نکل ہو نا کہ جی وائرس ہے وائرس کیا کرے گا وائرس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لیکن تم ڈر رہے ہو نا تو موہ بھی تو چھپا رہے ہو تو جب اللہ رسول نے کہا تھا تو کیوں نہیں چھپا تے وہ بھی ایک بہت بڑا وائرس ہوتا ہے جب عورت بے ہجاب نکلے گی تو بہت بڑا وائرس ہوتا ہے میں کچھ مثالیں دیا کرتا ہوں تاکہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ یہاں امریکہ میں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ان کا ایک تصور ہے کرشینٹی ایک مذہب عیسائیت یہ مذہب ہے اس میں اس سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسلام کے اندر عورت کو اتنا مرتبہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے تو وہ عورت کھڑی ہو کر ہمیں ٹوک سکتی ہے آپ نے مسئلہ غلط کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مہر کا مسئلہ بیان کر رہے تھے دعوری کا تو عورت ایک قریش کی بی بی نے کھڑا ہو کے کہا حالانکہ امیر المومنین ہے دنیا اس وقت کامتی تھی ان سے وہ کھڑے ہو کے کہا یہ آج کیا مسئلہ بیان کیا ہے قرآن نہیں پڑا قرآن میں تو ایسا نہیں ہے تو عورت کھڑی ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مسئلے پہ ٹوک رہی آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بھی میری عوام میں ہیں عورتیں جنہیں مسئلہ ملوم ہیں اب اس کے برابر میں تمہیں میں کرشیانیٹی دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو عورتیں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ مذہب کے تحت نہیں ہے مذہب میں یہ ہے اب سنو ذرا خوز مذہب میں کیا ہے مذہب کیا ہے کہ keep silent in the congregations یہ مذہب میں ہے for it is not permitted for them to speak but let them be in a subjection even as the law says if then they want to learn something let them question their own husbands at home یہ میں کرشیانیٹی سے پڑھ رہا ہوں بائبل سے کرنیتیوں سے وہ مسئلہ ہی نہیں پوچھ سکتی گھر میں پوچھے گی اپنے عیسائی خامد سے مجھے یہ مسئلہ پوچھنا ہے for it is disgraceful for a woman to speak in a congregation اس کا مجمع میں بولنا اچھا ہی نہیں ہے لو یہ ہے جس مانتے ہو جو بہت علم ہے وہ عورت کو باہر نکل کے بولنے نہیں دے رہا کرنیتیونز کتاب ہے اسے جا کے نکالیے گا chapter اس کا 11 ہے اور sign number اس کا 4 اور 7 ہے اور اسی کتاب میں چکے میں یہ میرا topic نہیں ہے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے verse 5, 6, 9 کے اندر ان کی sign میں عورت ننگے سر نکلی نہیں سکتی مسلمانوں اوہ یا رہت ہوگی ہے تم نے بتا نہیں کیوں دین چھوڑ دیا ہے تم بڑے زبردست تھے لو سنو ذرا ہاں میں تمہیں چند مثالیں دے دیتا ہوں کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے برابر ہونی چاہیے میں کہے کس جگہ پہ وہ جہاں وہ بڑے بڑے بڑی بڑی مشینیں بنتی ہیں آگ سے لوہا پگلتا ہے وہ میں نے بارہا دیکھی وہاں مجھے عورت نظر نہیں آئی وہ بندے ہی نظر آتے ہیں وہاں کیوں نہیں برابر میں کھڑی کی ہوئی تو عورتیں اور مرد برابر ہونے چاہیے تو لے آنے وہاں کیوں نہیں لارے یہ عورتوں کی توہین ہے ان کو بنایا ہی کسی اور کام کے لیے تھا اور جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ کام کوئی مرد کر نہیں سکتا چاہے دس مرد مل جائے وہ کیا تھا دنیا کو عظیم انسان بنا کر دینے یہ اس کا کام تھا سمجھا گی آپ کو آج عورت بڑی ہو کر پھر رہی ہوتی ہے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا وہ مر رہی ہوتی ہے لیکن جاؤ میرے گھر میں آج بھی میں اپنی ماں کے پہنچ ہوتا ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میری ماں نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں میری ماں نے بھی باتیں سنی ہیں لیکن آج کیا ہے آج میرا سر جھکا ہوتا ہے اس کے آنے میں ائرپورٹ پہ اس کے پہنچ ہوتا ہوتا ہوں کیوں یہ اس کی وہ پچھلی قربانی کا صدقہ ہے یہ چیز ملتی ہے عورت کو تو شروع میں اگر تمہیں تکلیف مل گی کوئی بات نہیں ہے یہ سیم تکلیف تمہیں فیکٹری میں بھی مل گی میں آگے بھی اس پنایا تھا آپ کو ایک دفعہ ایک بی بی کے کال آئی مجھے طلاق لینا ہے خامت سے میں کہا بی بی پوچھتا تو نہیں میری اوقات تو نہیں ہے مولوی کیوں پوچھے لیکن بی بی طلاق لینے کے بعد تم سروائیو کیسے کروگی لائف کا تو لے کیوں رہی ہو آج دن بولتا رہتا ہے روز دھانٹتا ہے اور یہ ہوتی ہے لڑائی میں نے کہا ایک ہی ہے یا چار پانچ بندے ہیں بولی ایک ہی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہیں میں کہا اچھا میں کہا بہن تجھے تو ڈیووس لے لے گی پھر تو کہہ رہی ہے کہ میں سروائیو کرلوں گی کسی فیکٹری میں کام کروں گی یا آفس میں تو وہاں ایک بوس ہوگا اس کو روز رازی کرنا ہے پانچ شے بندے ہوں گے جو کام کرتے ہیں ان کی نظروں کے سامنے تجھے روز گھومنا ہے پھر ان کا ایک ڈیرس ہوگا وہ تمہیں روز پہننا ہے پھر تمہیں تیار ہو کر جانا ہے اور تم بیمار ہوگی یا مسئیبت ہوگی تجھے کوئی بھی نہیں پوچھے گا وہ نظریں تیروں کی طرح تجھے روز لگیں گی اور وہ بھی اسی طرح ہی بدتمیزی کرے گا لیکن یہ اس کی بدتمیزی کرنینا اور تیرا جھیلنا تجھے چنت میں لے جائے گا اس کا بدتمیزی کرنا اور جھیلنا تجھے دوزخ میں لے جائے گا میں ترابی پڑھا کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں درست دے رہا ہوں اس نے پھر دوبارہ یہ لفظ نہیں بولا کہ میں ڈیووس لوں گی اس کی سمجھ میں آ گیا ایک ہی بندہ تنگ کر رہا نا اب یہ لاکڈاؤن کے اندر کتنے فون آتے ہیں عورتیں پہلے سمجھتی تھی کہ ساس ہوتی ہے اب ان کو سمجھتی تھی یہ ساس کام ہوتی ہے خاند زیادہ ہوتا ہے ایک ساس خاند کے اندر بھی شبی ہوئی ہے یہ لاکڈاؤن نے سمجھا دیا تو مسلمانوں اب میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں یہ جو ہماری بچی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایکٹرس بن جائیں گے ہم سٹار بن جائیں گے ہماری بڑی عزت ہوگی لو میں تمہیں ٹاپ کی دو سٹاریں سنا دیتا ہوں ان کی زلالت کی زندگی جو تھی وہ ذرا سن لو یہ جین سبرگ امریکن ایکٹرس اس نے بھی پردے کو قیاد سمجھا یا نہیں کہ ازادی چاہیے مردوں کے برابر پھرنا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈائری پڑی گئی تو اس کی ڈائری کے اندر ایک جملہ تھا یہ سب میری بچی ہیں سن لو کیونکہ بڑی بھی ہیں تو اس وقت میری بچی ہیں میں باپ کی جگہ ہوں یہ مرنے کے بعد اس کی ڈائری کا جملہ ہے اس نے تو روج لے لیا نا امریکن ایکٹرس ہے بھئی کتا پیسہ کب آیا ہوگا اب ایک اور سن لو وہ تو دنیا تک مشہور ہوئی مردوں سے بڑھ گئی کیا نام تھا اس کا میرالین مانرو بہت مشہور ہوئی ساری ہیں خوشیوں سے کو ملی نا بھئی دوسرے ملکوں میں بھی مشہور ہوئی پانچ اگست انیس سو چھبیس میں چھتیس سال کی عمر میں گولیاں کھا کے مر گئی جی اب میرا آپ سے کوئیشن ہے یہ اس سے ٹاپ کا کون ہوگا بھئی چھتیس سال کی عمر میں گولیاں کھا کر یہ مر گئی تو مسلمانوں لڑکا نعمت ہے تو لڑکی رحمت ہے میں گولوں کی پوری نسل کو چینج کر کے رکھ دیا کس نے عورت میں میں جب بھی جاتا ہوں تو میرا سر جھکتا ہے ان عورتوں کے آگے جو نیک ہے میں جپین میں تقریر کر رہا تھا تو مجھے بندوں نے بتایا کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ملادے مصطفیٰ میں شریف ہوئی سو 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 میل سے اپنے خامدوں کے ساتھ آئی مردوں سے زیادہ عورتیں تھی اور یہاں ہماری اس برکات القرآن سینٹر میں بھی ابھی بھی میری بہنیں سن رہی ہیں میرا لیکچر مجھے ملوم ہے یہ دو سو سے بھی بڑھ جاتا ہے یہ سب سن رہی ہیں ہمارا جب جلسہ ہوتا ہے ہمیں مردوں کے لیے جگہ نہیں بڑھانی پڑتی شکیل کو پرابلم پڑی ہوتی ہے یہ عورتوں کے لیے جگہ کتنی بڑھانی ہے عورتیں کم نہیں ہیں اللہ تعالی بڑا خوش ہوتا ہے اور یہ لانگ ڈون کے اندر تو جتنی عورتیں ہیں میرے سے لکھوالو پوری سب جنت میں گئی یا کیونکہ جو یہ بھگت رہی ہے نا اللہ ہی عجر دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے بچوں کو کھانا کھلانا بار بار بنانا ان کی سننا بندہ بیٹھا ہوا جو بار آفیس جاتا تھا اور آتا تھا وہ مسلسل وہیں آفیس بن گیا ہوا تو بی بیو میری بات سن لو منگولوں کی ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا جن منگولوں نے دو لاکھ مسلمان کاٹ کے رکھ دیا تھے ان کی گردنوں کے منارے بنا دیا تھے اور جنہوں نے صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے میں سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا انہی مسلمانوں نے انہیں نے جب ہماری مسلمان عورتوں کو اٹھا کے لے گئے ظلمی ظلمی انتہاں انتہاں ہو گئی تھی برکہ خان کی والدہ مسلمان تھی یہ بعد میں مسلمان ہوا اس کی ملاقات ایک مسلمان تاجر سے ہوئی پروفیسر آنرڈ نے لکھا ہے کہ غازہ خان مسلمان ہوا ساری فوج مسلمان ہوئی جنہوں نے چالیس سال مسلمانوں کو کچلا تھا آج وہ اسلام کے محافظ بن گئی غازہ خان کا بھائی الجائتو اس کی بینی مسلمان تھی مسلمانوں مسلمانوں کا عورتوں کا بڑا مقام ہے وہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ کل اس کے ساتھ جوڑ دوں گا آج بسی میرا دل پر تھا کہ میں محر کے بارے میں بولتا ہوں کیونکہ اس لحاظ سے بھی عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو آگے جڑیں گے تو اے بی بیو تمہارا درجہ کم نہیں ہے اللہ تعالی نے تمہیں برابر سے بیان کیا جو نیک کام کرے وہ مرد ہیں یا عورت ہے شرط ہی ہے کہ مومن ایمان ہو ٹھیک ہے آج چلے جاؤ مصر میں خواجہ مینودی نے جی میری چشتی کا مزار ہے نا لوگ جاتے ہیں جاؤ کبھی مصر میں جانا میں نے منت مانی ہوئی ہے میں ضرور جاؤں سیدہ نفیسہ بی بی ہیں ان کو داتا کہا جاتا ہے مصر کی سر جھکے ہوتے ہیں آنکھیں نم ہوتی ہیں اس بی بی کے آگے وہ بی بی اتنے درجہ پر فائز تھی کہ امام شافی نے کہا اگر عورت کی امامت جائز ہوتی تمہیں وسیعت کر کے جاتا کہ امام شافی جب مر جائے جنازہ بی بی نفیسہ پڑھائے بی بیو تم کہاں ہو سڑکوں پہ عوارہ پھرنا کلبوں میں پھرنا تمہارا مقام نہیں ہے تمہارا مقام ہے کہ تمہارے آگے سر جھکے یہ تمہارا مقام ہے اسی طرح عورتیں عبادت کریں بی بی فاطمہ آپ کی تو کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے لئے فاطمہ آتی تھی تو اے عورت تیری اتنی عظمت ہے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا ماتھا چھومتے ہیں بیٹی جب جوان ہو جاتی پھر اس کا ماتھا چھومتے ہیں یا اس کا سر چھومتے ہیں جب بیٹی بڑی ہو جائے تو آپ جب سر چھومتے بیٹی سے کہتے بیٹی میں تیرا سر چھومتے ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے یہ ہیں عورتیں اور امام شافی جب بیمار ہو جاتے امام شافی کا نام سنائے نا پورا مصر ان کا فالو آ رہا ہے اور بھی بڑے لوگ فالو آ رہے ہیں چار اماموں میں ایک ہیں امام شافی جب بیمار ہو جاتے تو بی بی نفیسہ یا نفیسہ ان کی بارگاہ میں شگرد کو بھیجتے جاؤ بی بی جی سے کوئی میرے لئے دعا کرو یہ ہے عورت کا مقام تو جب عورت اتنی عظیم ہو عبادت کرتی ہے بتاؤ دادی نانی کبھی تحجد قضائی ہو کبھی نماز چھوٹی ہو نہیں تو انہی کے کھانوں کا پھر آگیا اثر ہوتا تھا اے عورت تیری عظمت کو سلام ہے تیری وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے اور عورت میار ہے کہ مرد اچھا ہے کہ نہیں اچھا اللہ تعالی نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں اپنی صلاحیتوں کو ادھر ہی لگاؤ جو قرآن اور اسلام جو کہتا ہے اللہ تعالی تمہارے درجے بلند کرے اجازت دیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا